حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنوما کے فرمان کے مطابق مدینہ منورہ میں سب سے پہلے سورہ بکرہ نازل ہوئی اس سے مراد یہ کہ جس سورت کی آیات سب سے پہلے نازل ہوئی وہ سورہ بکرہ ہے اس میں آیات کلمات اور حروف کی کیا تعداد ہے سبحان اللہ اس سورت میں چالیس رکوع ہیں دو سو چھیاسی آیتیں ہیں چھ ہزار ایک سو اکیس کلمات سکس تھاؤزن ون ہنڈرن ٹوئنٹی ون کلمات ہیں اور ٹوئنٹی فائف تھاؤزن فائف ہنڈرن حروف ہیں پچیس ہزار پانچ سو حروف ہیں بکرہ نام رکھنے کی وجہ کیا ہے عربی میں گائے کو بکرہ کہتے ہیں اور اس سورت کے آٹھویں اور نوے رکوع کی آیت نمبر سکسٹی سیون سے لے کر سیونٹی تھری میں بنی اسرائیل کی ایک گائے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے اسی مناسبت سے اسے سورہ بکرہ کہتے ہیں ون آف تا بیوٹیفل سٹوری ہے قرآن کا واقعہ ہے ضرور پڑھیں اور یقین کریں جب آپ سورہ بکرہ کا یہ گائے والا واقعہ پڑھیں گے نا تو آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا والدین کی خدمت کا کیا شاندار درس قرآن دیتا ہے حلال مال کی کیا برکتیں ہیں اس سورہ بکرہ والے واقعے میں ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے سورہ بکرہ کے فضائل حدیث میں بڑے بیان ہوئے سبحان اللہ میں دو تین حدیثیں پڑھ کر سناتا ہوں حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے رشاد فرمائے اور یہ حدیث مسلم شریف میں ہے قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنی تلاوت کرنے والوں کی شفاعت کرے گا اور دو روشن صورتیں یعنی سورہ بکرہ اور سورہ آل عمران پڑھا کرو کیونکہ یہ دونوں قیامت کے دن اس طرح آئیں گی جس طرح دو بادل ہوں یا دو سائبان ہوں یا دو اڑتے وے پرندوں کی کتارے ہوں یہ دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کریں گی شورہ بکرہ پڑھا کرو کیونکہ اس کو پڑھتے رہنے میں برکت ہے اور نہ پڑھنے میں ثواب سے محروب رہ جانے پر حسرت ہے اور جادوگر اس کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے یعنی جس گھر میں جادو ٹونے سے آپ بچنا چاہتے ہیں آسیب سے بچنا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں روزی میں برکت ہو جائے گھر میں سورہ بکرہ کا ختم کرائیں سورہ بکرہ پڑھیں آپ دیکھیں انشاءاللہ کتنی برکتیں ملے گی ایک اور بڑی پیاری حدیث پاک اور بخاری شریف کی حدیث ہے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص رات کو سورہ بکرہ کی آخری دو آیتیں پڑھ لے گا وہ اسے ناگہانی مسائب سے کافی ہوں گی یعنی ناگہانی مسئیبتیں اور آفتیں اسے نہیں آئیں گی سبحان اللہ اب اس کے کچھ مزامین ٹاپکس آف سورہ بکرہ یہ بھی سن لیجئے یہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت ہے اور اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ بنی اسرائیل پر کھیے گئے انعامات ان انعامات کے مقابلے میں بنی اسرائیل کی ناشکری بنی اسرائیل کے جرائم جیسے بچڑے کی پوجا کرنا سرکشی اور انات کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تران تران کے مطالبات کرنا اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرنا انبیاء اکرام کو ناحق شہید کرنا مسلمانے میں موجود یہودیوں کے باطل اقائد و نظریات کو بیان کیا گیا مسلمانوں کو یہودیوں کی دھوکہ دہی سے آگاہ کیا گیا تو الحمدللہ اس میں بہت سارے مضامین ہیں سورہ بکرہ کی خوب تلاوت کیجئے اور اس کی برکتیں لوٹیے موسیقی موسیقی